ملکہ ماریا لویسا سپین کی ملکہ اور مردوں کی شکاری جو جنسی بے اتدالی کی حوالے سے بھوکی بھیڑین بن چکی تھی اس نے عملی طور پر محل میں مردوں کا حرم بنا رکھا تھا اس کے بیبس اور باخور خاون بادشاہ کارلوس چہارم کا کہنا تھا اگر ملکہ اپنے جنسی تسکین نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی ایک مرد کبھی بھی اس کو مطمئن نہیں کر سکا تھا آج کی اس ویڈیو میں ملکہ ماریا لویسا کے بارے میں آپ کو آقا کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مد بھولیے اس کا تعلق دو شاہی خاندانوں سے تھا اس کا باپ سپین کے بادشاہ کارلوس سوم گوائی اور ماں فرانس کے شاہ لویس پانچ دہم کی سب سے بڑی بیٹی تھی چودہ سال کی عمر میں ہی اس کی شادی کارلوس چہارم سے ہو گئی جو اس کے چچا کا بیٹا تھا شادی تو ہو گئی لیکن سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنائے گئے کارلوس چہارم قبول صورت ہونے کے باوجود سست، کاہل اور احمق جبکہ ماریا خوبصورت نہ ہونے پر بھی انتہائی چاک و چوبند، ذہین اور خودغرص تھی کارلوس چہارم کے مزاج کا اندازہ لگانے کے لیے یہی حقیقت کافی ہے کہ اس نے داشتاؤں سے کبھی لطف نہیں اٹھایا دوسری طرف ماریا حاضر جواب، تنومند اور خوبرو مردوں کو بہت پسند کرتی تھی ایک بار کارلوس سوم نے اپنے باپ سے کہا تھا شاہی خاندان کی عوردوں کے لیے موضوع مردوں کی کمی کے باعث انہیں بدکاری سے روکنا بہت مشکل ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں روک سکا جو چوکڑیاں برنے والی تیز رفتار ہرنی کی طرح کچھوہ صفت خاون پر ہر طرح سے ہاوی تھی وہ ماریا کی موجودگی میں لب ہلانے کے جرت بھی نہیں رکھتا تھا اور نفسیاتی طور پر اس سے خوف زدہ رہتا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ خاون سمید کوئی اس کی راہ میں کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا لہٰذا ہر وقت نوجوان اور خوبصورت فوجی اہلکاروں کو اپنے ارد گرد رکھتی جو اس چونس نماناک پچھ کے چہرے اور من کے جیسی آنکھوں والی ملکہ کی جنسی حوث کی آگ بجھانے میں کوشش رہتے ایسی ہر ایک ویڈیو کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی جانب سے حالانکہ وہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ سوالوں کے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز بے ہیائی کا شاخصانہ معلوم ہوتی ہیں در حقیقت یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ آپ اسے بے ہیائی کا شاخصانہ سمجھتے ہیں در حقیقت یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور جن لوگوں کو آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں ان لوگوں کی حقیقت ان لوگوں کے آباؤ اجداد کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا تھے ملکہ ایماری علویسہ کا تعلق یورپ سے ہے مغرب سے ہے اور آج مغرب کے دلدادہ جس طرح سے مغرب کو سر پر اٹھائے پیرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ملکہ ایماری علویسہ کی حقیقت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے خیر اس ملکہ نے اپنے بیسیوں شاک کے ذریعے محل میں عملی طور پر مردوں کا حرم قائم کر رکھا تھا اگرچہ مردوں کا شکار شروع کرتے وقت ماریا نے مختلف نوابوں رئیسوں وزراء اور آلہ عدوں پر فائز منتخب شخصیات کو بھی اپنی باہوں کی مالائیں پہنائی تھی اور ان جنسی معاشقوں کا ایک طویل سلسلہ قائم کر چکی تھی لیکن پھر اس نے انتخاب کی شرائط اس قدر نرم کر دی کہ ہر کوئی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتا تھا وہ اپنی حیثیت فراموش کر کے ادنا درجہ کے سرکاری اہلکاروں پر بھی پل پڑی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا نظام سامنے آ گیا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے واقعتاً یہ صرف اور صرف پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ ایک مردوں کا حرم بنا سکے اس زمن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کارلوس اپنی بیوی کی جنسی مارک آرائیوں سے بہخوبی آگا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھیں اور کان پوری طرح بند کر لیے تھے اور وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ وہ اور کرے بھی تو کیا کرے ایک بار محل کے سراغرسان نے اسے ریپورٹ دی کہ ماریا محل کے معمولی نوکروں سے بھی جنسی روابط بڑھانے میں کوششا ہے تو کارلوس نے جواباً کہا کہ اگر وہ اپنی جنسی تسکین کا سامان پیدا نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا ظاہر ہے کہ ایک مرد سے تو وہ مطمئن ہونے والی نہیں ہے بدکار ماریا نے ایک درجن بچے پیدا کیے جن میں سے پانچ بچپن میں ہی چلوسے اور کئی بار حمل جایا بھی کروا دیا باقی بچ رہنے والی اولاد کارلوس ہی کی تھی سوال یہ بہت اہم ہے اس سوال کا حتمی جواب دینا ناممکن ہے بہرحال اپنی بدچلنی اور بدکرداری کے باعث محض اٹھائیس سال کی عمر میں ہی وہ ایک بڑی گائے نظر آنے لگی اور چھتیس سال کی ہوئی تو دانتوں سے محروم ہو چکی تھی اس نے دوسری کمی سونے کے دانت لگوا کر پوری کر لی اور نئے ہلیے میں خود کو حسن کی دیوی سمجھنے لگی اس کی جنسی ماردھار شادی کے بعد جلد ہی شروع ہو گئی تھی جب کارلوس چہارم کو بہو کے کارناموں کا علم ہوا تو اس نے فوجی اہلکاروں کی نگرانی کا رکھنے کا حکم دیا گیا لیکن ماریا نے نگران دستے کے سرورہ اور کئی دیگر محافظوں سے جنسی تعلقات استبار کر کے سب تدبیریں ناکام بنا دیں یعنی یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ کسی عورت کے حفاظت کے لیے محافظ تو رکھ لیں گے لیکن اس محافظ کی حفاظت کون کرے گا یہ بات یہاں پر صادق ثابت ہوئی اور واقعتاً یہی معلوم ہو رہا تھا وہ بیچارہ تو شروع سے ہی اس کے دباؤ میں تھا یعنی سترہ سو اٹھاسی میں کارلوس سوم کی وفات کے بعد کارلوس شہارم ملکہ بادشاہ بنا تو ماریا کو ہر طرح کی آزادی میسرہ گئی اور اسے اختیار اور طاقت مل گیا وہ بیچارہ تو شروع سے ہی اس کے دباؤ میں تھا اب اور بھی دب گیا اور امور مملکت ماریا ہی کے مشوروں سے انجام پانے لگے وہ اب تک کتنے مردوں پر ہاتھ ساف کر چکی تھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ انتہائی حجان اور ججباتی ولولے کے ساتھ جس شخص کی طرف راغب ہوئی وہ صوبائی در العوام کا ایک بامولی رکم اور شاہی محافظ دستے کا سپاہ ہی تھا مینویل ڈی گوڈے کا نام سے پکارے جانے والا یہ آدمی ملکہ سے سولہ سال چھوٹا تھا اور وہ اس کی محبت سے خوب لطف اندوز ہوا کرتی تھی ملکہ کی پسندیدگی جلد ہی اس پر ترقی اور دولت کے دروازے کھولنے والی تھی لیکن سپین ایک ملک کی حصیت سے تباہی کے دہانے تک پہنچنے والا تھا مینویل ڈی گوڈے کے معمولی اور آدنا درجہ کے خاندانی پسندر کے باوجود ماریا لویسا اسے سروتمند اور بڑا آدمی بنانے کے لیے متحرک ہو گئی بادشاہ کی حصیت سے کارلوس شہارم نے جلد ہی اسے جرنل بنایا اور پھر ڈیوک کے عہدے سے صرف راز کر دیا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملکہ کے دباؤ کے تحت گوڈے کو یہ آلہ عدین لینے پر مجبور ہوا تھا واضح رہے کہ ڈیوک شہزادے سے ایک درجہ نیچے کے رئیسوں کو کھا جاتا تھا جو اپنی وسیع اوری زاگیروں کے حکمران ہوا کرتے تھے مینویل ڈی گوڈے پستی سے یکا یک بلندی پر پہنچ گیا لیکن ملکہ اسے اور بھی بازمت دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ اس کی تسکین کا سامان فراہم کرتا تھا ایک دن وہ کارلوس شہارم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے عاشق ڈی گوڈے کو ملکہ وزیراعظم کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر بادشاہ کو مدتوں بعد اچانا غصہ آ گیا اور وہ دھاڑا یہ انتہائی احمقانہ خیال ہے اور اسے اپنے دماغ سے نکال دو لیکن اگلے ہی لمحے اس کا غصہ صاحب ان کی جاگ کی طرح بیٹھ گیا جب ماریا نے کہا تم اسے ہی ملکہ وزیراعظم کرو گے تمہیں ایسا کرنا ہوگا میں اس سے احد کر چکی ہوں کہ وہی یہ عوضہ سنبھالے گا یہ کہہ کر اس نے اپنا گاؤن سنبھالا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی سنتیس سالہ ماریا لوئیسہ سترہ سو اٹھاسی میں ایک کس سالہ مینول ڈی گوڑے پر فریفتہ ہوئی تھی جو ایک عام چاہتی تھا لیکن کہتے ہیں کہ وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت اور عورتوں کے ساتھ مباشرت کے منفرد طریقوں اور انہوں کی تدبیروں سے واقعیت کی بنا پر اس کا منظور نظر بن گیا پھر اس جنسی یارانے کے بل پر وہ محض چار سال کے اندر اندر اٹھارہ سو باندوے میں سپین کا وزیراعظم بنا دیا گیا نظم نسک اور سیاست کی پیچیدگیوں سے تو ظاہر ہے وہ کلی طور پر نواقع تھا لہٰذا بطور وزیراعظم اس کا سب سے بڑا فریضہ پہلے ہی کی طرح ماریا لویسا کی شہوانی بھوک مٹاتے رہنا تھا سپین میں تینات اس وقت کے جرون سوادکار نے اس کے معامولات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ صبح آٹھ بجے سے دوپہر تک وہ گھر سواری سیکھنے میں ملکہ کی مرد کرتا پھر وہ محل میں چلی جاتی اور بادشاہ اپنے معامولات میں مگن ہو جاتا بادشاہ کی مصروفیت شروع ہوتے ہی گوڑے محل میں پہنچ کر ملکہ کو جنسی تسکین فراہم کرتا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا ملکہ ماریا لویسا کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ وزیراعظم کے لئے مخصوص تھا اور ایک چھوٹے سے بگلی دروازے کے ذریعے وہاں معاملات جو سب کے علم میں تھے اندر ہی اندر انجام دیے جاتے گوڑے نے آیاز ملکہ کے جسمانی تقاضے تو خوب پورے کیے لیکن یہ بھدی عورت اس کے جمالیاتی ذوق کے تسکین نہیں کر سکتی تھی لہٰذا اس نے جوزفہ نامی ایک عورت کو داشتہ بنا لیا جس نے اس کے دو بچوں کو بھی جنم دیا اس بات کی خبر ہونے پر ماریا نے 1897 میں گوڑے کی شادی اپنے شوہر کی ایک رشتدار لڑکی سے کر دی لیکن وہ پھر بھی اپنی داشتہ کے ہاں آتا جاتا رہا اس پر ناراض ہو کر ماریا بھی ایک انتہائی خوبصورت اطالوی نوجوان پر ریج گئی اور گوڑے کو نچڑے ہوئے لیمیوں کی طرح پھینک دیا اس کے جوزفہ سے تعلقات کے ردعمل اور اپنی دیرینہ موزور حوض کی باعث ہر افتے وہ اپنا شکار بدل لگی توافوں کے لباس کی طرح وہ اپنے یار بدلتی اور گوڑے کو جتا ہتی کہ میں صرف تمہارے آسرے پر نہیں تھی اور نہ ہوں اپنی سروش کے باعث اس نے بیسیوں پرکوشش نوجوان فوزیوں کو ترقی دلوائی اور پھر انہیں اپنی خوابگاہ کے محاس پر بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع دیا واضح رہے کہ گوڑے سے جنسی روابط کے نتیجے میں ملکہ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دیا جن کے حرامی ہونے کے بارے میں اصل کہانی ہر خاص و عام کو معلوم تھی اب مالیا اور گوڑے کے درمیان جنسی روابط نہ ہونے کے برابر تھے لیکن بطور وزیر آزم اسے بدستور اپنی چاہنے والے کی امدردیاں حاصل تھیں اس دران سپین کے عوام مینول ڈی گوڑے کے وجود سے متنفر ہو چکے تھے لاوہ اندر ہی اندر پک رہا تھا اسے باہر آنے کے لیے صرف ایک بہانے کے ضرورت تھی جو جلد ہی مل گیا اٹھارہ سو تین میں جب ملکہ ماری علویسہ کے کہنے پر بادشاہ کارلوس شہارم نے گوڑے کو مزید اختیارات بخش دی اور اس نے ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عوامی طور پر غیر مقبول اقدامات کا آغاز کیا تو لوگوں کا دبا ہوا غصہ بھڑک اٹھا ملک بھر میں بغاوت کی لہر دوڑ گئی اس سے لوگوں کا رخ ملکہ بادشاہ اور وزیراعظم کی لانتی تکون کی جانب تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی دیکھ کر ناہل ڈی گوڈے بزدل اور کاحل کارلوس اور شہوت پرستی میں ہر حد سے گزری بھوکی ایبیڈین بن چکی ماریا لویسہ نے ملک سے فرار ہونے میں ہی آفیت جانی وہ روم چلے گئے جہاں ملکہ 1819 میں یہ جہان فانی چھوٹ گئی سپین نے اس دوران جو تباہی و بربادی دیکھی اور اسے قبل جن کٹھن حالات کا سامنا کیا ان کی بڑی ذمہ دار ملکہ ماریا لویسہ تھی اس نے اپنے شہوانی ازائم کی تقویل کے لیے شاہی خاندان کے وقار خاک میں ملا دیا خاندان کو دباؤ ڈال کر بھٹکایا اور گوڑے جیسی ناہل کو وزیراعظم بنبایا اور اپنے ہی وطن کے لوگوں کو بری طرح نظر انداز کر دیا وہ لوگ جو اہل مغرب کو اور مغرب کو آئیڈیل سمجھتے ہیں انہیں اب اس بات کی حقیقت سمجھا رہی ہوگی